السلام علیکم میرے نام طاہر علی ہے اور میری ایوٹیم چینل کا نام ہوتا سبار ہے اور میں اس چینل کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا جو اس کے حوالے سے ہے اور جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کنن محمد خان نے سفارش طلب کے آئینے میں ہمیں نے صرف اپنا اصلی چہرہ دکھایا ہے اصلی چہرہ کون سا ہوتا ہے اصلی چہرہ وہی ہوتا ہے جو انسان کا اصلی چہرہ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی کئی چہرہ ہوتے ہیں ایک چہرے پہ تو وہ جھوٹ کا پلندہ یعنی بننے کی کوشش کرتے ہیں دوسرہ جو چہرہ وہی ہوتا ہے جو وہ سچ بولتا ہے تیتر چہرہ وہ منافقت کا بھی ہو سکتا ہے چوتہ چہرہ کچھ اور چہری بھی انسان کے سامنے آتے ہیں اگر انسان کا جو اصلی چہرہ ہے جو انسان کی جو اصلیت ہے اگر وہ اصل میں یعنی وہی کام کرتے ہیں جن کاموں کی وجہ سے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوتا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب مجھے حاضر کیا جائے گا تو پھر میں کیا جاب دوں گا میں جاب دیں ہوں گا اور پھر وہاں پہ میری یعنی شامر آبی سکتی ہے برحال یہاں پہ انہوں نے انسان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ دکھائنے کی کوشش کی ہوئی ہے اور دکھایا ہے بلکہ سفارش کرنے والے لوگوں کے نت نئے جو طریقے ہوتے ہیں جو مختلف چلائکیاں وہ اختیار کرتے ہیں ان چلائکیوں پہ انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے اور یہاں پہ انہوں نے ان چیزوں کو مطلب اشکارہ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے یہاں پہ کہتے ہیں آج ہم سب من حیث القوم سفارش کی بیماری میں مبتلا ہے یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اج کل ہم جتنے بھی جو لوگ ہیں یعنی ہم ایک قوم کی حیثیت سے ہم سارے لوگ جتنے بھی ہیں ہم یعنی اس بیمارے میں مبتلا ہے کون سی بیماری یہ بیماری یعنی یہ تو کوئی اور بیماری نہیں ہے یہ تو بہار یعنی نہیں ہے یعنی کچھ اور بیماری تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو بیماری ہے یعنی در کی بیماری تو نہیں ہے یہاں پہ جو بیماری ہے تو یہ بیماری سفارش کی بیماری ہے یعنی اس بیمارے میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں یعنی قول سفارش طلب کے جو مستندف ہے وہ یعنی جس کی وجہ سے احل اور قابل جو ہر تباہ ہو رہے ہیں یعنی یہاں پہ جتنے بھی جو لوگ ہیں جو مختلف قسم کے لوگ ہیں مطلب جن کے اندر کے بیویلٹی ہوتی ہیں جن کے اندر الیجیبیلٹی ہوتی ہیں وہی الیجیبیلٹی کے لوگ جو ہے وہ اصل میں تباہ ہو رہے ہیں ان کی تباہی ہو رہی ہیں ان کی تباہی اقینی تب ہوتی ہے کہ جب کسی ناہل کو لیا جاتا ہے کسی ناہل کو ملازم کیلئے یا ملازمت کیلئے ان کو سلٹ کیا جاتا ہے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ زیادہ تل لوگ جو یعنی پیسوں کی وجہ سے اگر وہ کسی کو پاس کرتے ہیں یا سفارش کی وجہ سے ک اس نے احل کو یعنی احل کیا جاتا ہے تو یہ انسان تو یہاں پہ ان کو تو کمے میں مل جائے گی لیکن آخرت میں ان کو کمے بھی پھر کیسے ملے گی کیونکہ انہوں نے یہاں پہ یہی ہتھکنڈے سے ملکیوں میں ہوتے ہیں برحال یہی جو چہرہ ہیں انہوں نے یہ نہیں پردہ ہٹنے کی کوشش کیوئی ہے اور آگے یہ چاہتے ہیں کہ اگر مصنف کی طرح سفارش کرنے والوں سے چھوڑوں جیسا سلوک کیا جائیں یعنی جدہ جو سفارش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ چھوڑوں جیسا سلوک کیا جائیں ان کے ساتھ وہی بھی ہی کیا جائیں جو چھوڑوں کے ساتھ جو لوگ کرتے ہیں ظاہری بات ہے کہ جب کوئی شخص چوری کرتا ہے اور چوری کے الزام میں ان کو کبھی کبھار کرفتار بھی کیا جاتے کبھی کبھار ان کی پیٹائی بھی کیا جائے یہ مانپیٹ بھی ان کا کیا جاتا ہے اور ان کو سخص اور زلیل کیا جاتا ہے تو یہی زلیل اگر یہ انسان کو کیا جائے جو سفارش کرنے کے لیے آئے ہوا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ انسان پھر کیا ہو جائے گا یہ باز آ جائے گا اور یہ اس کام کو کرنے والا پھر نہیں بنے گا تو یہ بیماری کی صحت تک کم کی جا سکتی ہے یہی بیماری پھر ختم ہو جائی اور ختم ہونے کی طرف پھر چلی جائے گی لیکن اگر لوگ ایسے کام شروع کریں گے تب تو اسی وجہ سے یہ نہیں ہے یہ ظاہری بات ہے کہ جب ناہل کو اہل کیا جاتا ہے اور وہ انسان جن کے اندر الیجیبلیٹی نہیں ہوتی اہلیت نہیں ہوتی اور ان کو اہل کیا جاتا ہے تو اس میں انسان کو مطلب ہی نہیں ایک گناہ کا مرتقی بھی سمجھا جاتا ہے اور یہ گناہ کا کام بھی ہے لہٰذا ایسے کاموں سے انسان کو یعنی رکنا چاہیے ایک وجہ سے یہ بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جب کسی ناہل کو لیا جاتا ہے ان کے اندر اس کام کا یعنی وہ قابل نہیں ہوتا تو ان کے اندر قابلیت نہیں ہوتی اس کام کے حوالے سے ان کے اندر کیپیبلیٹی نہیں ہوتی اور ان کو لیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کام کے حوالے سے ان انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اسی وجہ سے اہل کو اگر لیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ اہل کی اندر تو ان کی کیپیبلیٹی اندر ان کے اندر موجود ہوتی ہے لہٰذا پھر اس اہل انسان کو جب لیا جاتے سلٹ کیا جاتا ہے ان ان کا انتخاب کسی کام میں کسی جوب میں کیا جاتا ہے تو پھر ان سے لوگوں کو فائدہ مل سکتا ہے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لوگوں کو یہ فائدہ کے حوالے سے سوچے گا اور جب کوئی نہ احل ہو اور ان کے اندر الیجیبلیٹی نہ ہو ان کو ظاہری بات ہے کہ اگر وہ ڈاکٹری انہوں نے کیا نہیں ہی ہوتی ہوں اگر وہ صحیح طریقے سے ڈاکٹر کا کورس یہ ڈاکٹر کے جو کورس وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں کیے ہوئے ہو تو پھر تو وہی بات ہوتی ہے کہ یعنی نیم ملہ یعنی خطر ایمان اور نیم جو حکیم ہے وہ خطر جانتی اسی وجہ سے یعنی انسانوں کو یعنی وہ پھر کیا ہو سکتا ہے انسانوں کو پھر یہ نقصان ہی پہنچا سکتا ہے لہٰذا یہی اس کا جو مرکز خیال یہی بنتا ہے تدکیلے مجھے دیجئے کہ اجازت اللہ ہونے کے حبان